اللہ وعدہ وسلم السلام علیہ وآلہ 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 اما بعد فوض باللہ من الشیخوان وزید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَافَرَبُ اللَّهُ نَكَالَ الْآٰخِرَةَ وَالْآقُولَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ نَعِبْرَةَ لِّمَنْ يَخْشَا واللہ تعالی نے اسے آخر اور دنیا کے عبرت عوض عذاب میں پکر لیا بے شک اس میں ضرور عبرت ہے اس کے لئے جو اللہ سے درکا اسام ناظر ہماری سورہ نازعات کی آیت مبارکہ نمبر 26 26 تک کی تلاوت و تعلیمہ کا شرح نصیب ہوا پور باری جرہ رہی تھی فیرون کے حوالہ سے کہ جب اس نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا کہ آنا اور ربکم الاعلیٰ روایات میں لکھا ہے یہاں پہ کیونکہ قرآن کے جنفات آئے ہیں اب نقال آخرتی والعولہ میں دو چیزیں جو ہیں وہ بیان گی گئی ہیں ایک آخرت اور دوسرا دنیا کا عبرت ناغذار سب سے پہلے کے بعد کے پہلا جو لاوہ کی آخرون میں سورہ قصص میں اس کی تفصیل اپنے وہاں پڑی تھی اگر کسی کو یاد ہو تو اس نے یہ کہا تھا کہ مَا عَلِمْتُمْ لَكُمْ مِنْ اِلَاہِنْ بَغَیْرِ یہ اس کے الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پاک میں نقل فرمائے سورہ قصص شریف میں وہاں میں نے تفصیل سے اس بات کی تھی کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنے سوا ناغذ باللہ تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے جس کی تم عبادت کرو لہذا تم میری ہی عبادت کرو ناغذ باللہ اب یہ سورہ قصص میں یہ آئے مبارکہ موجود ہے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دیئے اللہ تعالیٰ کی صفت کریمی کا ناغذہ کیجئے طرح سوچئے کہ کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور کتنا وہ بندے کو موقع تا فرماتا کتنا وہ ریائت دیتا ہے بندے کو کہ شاید وہ واپس آجائے جمعہی کے راستے سے حق کی طرف اب اتنا بڑا اس نے جملہ بولا کہ ما علمت لکم من الہ غیری کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی عورت ہے معبود ناغذ باللہ نہیں جانتا نہیں مانتا چالیس سال تک اللہ نے اس کو مدد دی اس بات کے بعد بھی لیکن جب اس کے بعد بھرم اس نے یہ جملہ بولا فقال انا ربکم الاعلا یہ اس جملہ کے چالیس سال پار اس نے پھر یہ اعلان کیا ہے ناغذ باللہ کہ اب یہ بات کنفرم ہے اور تیہ ہے ناغذ باللہ کہ میں ہی تمہارا سب سے عالی ناغذ باللہ رب ہوں تو پھر اللہ تعالی نے فَأَخَذَبُ اللَّهُ اب اللہ نے پھر اس کو پھر دیا اب یہاں خائل ہے یہ آپ اینڈ ہو گئے اتنا بڑا شرک اس قدر یہ شرکیہ بڑا جملہ تھا اور پھر اس لما میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی اپنے پیارے گریم موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس کے لئے تمام جو اوقات ہیں اب وہ ختم ہو چکے ہیں سب کو شانے کے بعد فَأَخَذَبُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْقُورَةِ اب اللہ تعالی نے اسے آخرت میں تو جو سزا دینی ہے سو دینی ہے اب دنیا کے اندر بھی عبرتناک عذابوں سے اللہ نے پکڑ لی پکڑا ہے اس انداز میں اب جو سب سے بڑا عذاب کے دنیا میں اس کے لئے ہوا وہ فیرون کا عقارت بہنا ہے اب یہ اس کا دنیا میں عذاب تھا اللہ تعالی وہ مہربان ہے اور وہ ایسی ذات ہے وہ جہاں اس کا جمال ہے وہاں وہ چاہت اور اپنا دلال بھی ظاہر کرتے اس کی مرضی ہے جہاں اس کے ناموں میں غفار ہے جہاں اس کے ناموں میں ستار ہے وہاں اس کے ناموں میں قہار بھی ہے اللہ کے اسمائے گرامی میں ایک نام قہار بھی ہے اگر نہ وہ اللہ تعالی اپنی افزوان میں رکھے اگر وہ قہل جو اتر آئے تو کسی کو دم گارنے کی پھر کوئی حرمت نہیں یہ فیرون بھی تھا جو اتنے انتابع کرنے والا تھا اور سب کچھ سکتا تھا کہ مجھے کون ہے جو حلال دے اور کون ہے جو میری ریاست کے سامنے اور میری حکومت کے سامنے کوئی ٹھہر سکے لیکن رب زلجلال نے کیا خوبصورت انداز میں کہ اس کا ایسا اپنے حبید اپنے قلیب کے ذریعے جو انجام کیا ہے وہ دنیا آج بھی یاد رہتے ہیں کہ آپ جواب دیا پھر باہتے ہیں یہ جواب دنیا ہمیشہ یاد رکھیں اب یہ سورہ تاہا میں اگر آپ کو کسی کو یاد ہو وہاں یہ تصویر ہے ہم نے پڑھی تھی سورہ تاہا میں کیونکہ وہ پورا قصہ وہاں پہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک جو ہمارا قصہ وہاں میں بہت بار آئے بہت طفاء آئے تو سورہ تاہا میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک جگہ ایک درس پران تھا وہاں میں نے یہ پورا حوالہ وہاں پہ پیش کیا وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے جب مقدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اے موسیٰ علیہ السلام تیری مان سے یہ فرمایا کہ تو ایک لکھی کا باقس تیار کر اور اس نے تیار کیا اور اس کے اندر تیجے بند دیا اور پھر دریا کی موجوں کی حوالے کر دیا ہر طرح سے اس کو بند کر کے اور پھر اس دریا نیر سے ایک نیر جو تھی جو فیلون کی گھر میں جاتی تھی اس کی طرف اللہ میں موڑ دیا اب یہ ساری چیزت دیکھنے والی اللہ یہ ہمیں ساری باتیں پورا یہ واقعہ ہمیں سنایا کیوں جا رہا ہے اس واقعہ پہ بھی برت ہے یہ باتیں سنانے میں نہیں برت ہے ہمارے لئے پھر وہاں گیا اور جب نکالا گیا تو آپ کا جتنا خوبصورت اور نور والا چہرہ تھا ظاہر اللہ کے نبی کا چہرہ تھا سبحانہ اتنا نورانی چہرہ نور والا ظاہر ہے وہ اللہ کا رسول اللہ کا دلی ہے تو وہی شخص جس نے علاقہ بکھا تھا کہ یہاں مصر میں جو پہ لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے اور قتل کر دیا جاتا تھا آن جو اعلان کرنے والا تھا لڑکوں کو قتل کرنے کا آن وہی نبی کے چہرے کو دیکھتے ہی ایسا پریدتہ اور غالفتگی میں چلا گیا کہ کہنے لگا اے آسیہ اس کو ہم اپنا بیٹا دن رہنا یہ کیا ہے یہ ہے رب کی قدرت کاملہ پہلے کو دنان کیا ہوا ہے کہ کوئی لڑکا نہ پیدا ہو جائے جو سامری اور جادو کروں نے کہا ہے تیری حکومت کا تکتہ اُلٹے گا اب اللہ تعالیٰ نے وہی لڑکا وہی ابھی پیدا ہوا تو قدیش کے ساتھ ہی اس کے دربار میں پہنچایا اب ذرا گوھر کیجئے اللہ کا نظام دیکھئے کہ کہاں پیدا ہو رہے ہیں مصالح سلام اور کس کے ذریعے بجوایا فیلون کے پاس دریا کی بے رحم حوجوں کے ذریعے کوئی لانے والا بندہ نہیں ہے اب اس سے اندالہ کیلئے رب کیا ہے جو وہ چاہے وہ کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ دریعہ جو رہے ہیں وہ لگوئے نا اور بڑی حفاظت کے ساتھ کسی تک کسی بچے کو پہنچا دیں آج کوئی جدرت کرے نا اپنے بیٹے کو دریا میں پھینکے نہیں خود چنانگ لگا لوں گا اپنے جیتے دی اپنے بیٹے کو تو بے رحم موجوں کے حوالے نہیں کرسا باپ اور ماں خود چنانگ لگا لیں گے بیٹے کو ڈال سکتے دریا میں نہیں جال سکتے لیکن فرمان جاؤں موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اور فرمان جاؤں پہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر یہ دیکھئی یہ اس ماں پہ بھی سلام ہے اس عظیم ماں کو بھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا رسول متبلد فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تمال ہے اور کیا تبکل ہے اللہ کی ذات موسیٰ علیہ السلام جب ان ازدیوں کو دیکھتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ہم کہاں پستیوں میں کھڑیں ہم کس پستیوں میں کھڑیں کس جگہ پہ ہم کھڑیں میں گل لے کر واقع پڑھ رہا تھا بڑا خوبصورت ایک صاحب سے انہیں دین کے معاملے میں جگہ سے کرتار کیا گیا بڑی پرانی بات ہے یہ کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کی ایک بات تو اس کو انگلیزوں نے کرتار کیا گیا تو اس کی چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام حمیرہ تھی آٹھ سال کی تھی اس نے آواز بھی رونا لیا گیا ظاہرہ تو انہیں پیچھے پڑھ گئے تھے ظاہرہ دیکھ تو سکتے تھے بات بھی کر سکتے تھے کوئی آسی بات نہیں تھی تو واپس آئے رہا ہوئے لکی نے پوچھا آدمی ماں سے کہ آمہ جان جب میرے بابا جان رہے تھے تو میں نے آواز بھی دی تو بابا نے پڑھ گئے کیا نہیں دینا تو ماں نے ابھی باپ نے کوئی جواب نہیں دیا ماں نے کہا کہ بیٹا اس لیے کہ تمہارے باپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا ہے جب وہ حاضرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آئے تھے دونوں نے بھی بڑھ گئے نہیں دیکھا یہ ہوتی تھی ماں ہے ہاں جی یہ ہے ماں کا کردار اور یہ ماں کم جملہ بولے گی جب ماں کو پتا کا دین کا جب ماں یہ چیزیں جیسے اس نے پڑھی ہوگی قرآن میں سیکھا ہوگا لیکن کیا ہوگا بگرنا آج کل درست قرآن میں دران ایک خاتوم نے بہت اچھا سوال کیا مفتی صاحب بڑے وسوس کی بات ہے ان کیا کریں کہ آن ہماری جتنی جدید جنریشن ہے ان کے تو جتنے ہیروز ہیں وہ سارے وہ ہیں جو گانا گانے والے ہیں آج ہمارے بچوں سے پوچھا نا آپ کا ہیرو کون ہے وہ کوئی کسی پنجر کا نام رہتا ہے وہ کسی پنجر کا نام رہتا ہے ایسے ہی ہے نا اور کیا ہے نی ہمارے میڈیا نے کیا ان کو کہا وہ سٹارز یہ ہمارے سٹارز ہیں استغراللہ جس قوم کے گانے والے سٹار وہ پھر اس قوم کا حال یہی ہوتا ہے جو ہم ہو گیا ہوا ہے یہی ہوتا ہے بربادی ہوتی ہے مسلمان بچے یا بچی کا ہیرو سے بے گی ہے اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ بھئی ہمارا تو ایک ہی ہیرو ہے اس ہیرو سے بڑا ہے ہیرو کائنات میں کوئی خدا رہا اپنی اولاگوں کی تربیت کیجئے اپنی بیجیوں کی بیجوں کی جو گھر میں وہ دیکھتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں سب سے بڑا ہم بات میں ہیں مسجد کا امام خدیب بہت بات میں آتا ہے سب سے پہلا اپنی اولاد کا امام اس کا ماں اور باپ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں ہم تو تب امام بنیں گے نا جو کئی مسجد میں آئے گا ابھی تو آغاز ہے آغاز بچپن ہے اور جو بچہ بچپن میں ہوتا ہے نابانے ہوتا ہے اس کی تختی بڑی خوبصورت ہوتی ہے اس وقت اس کی تختی پر جو لکھ دوگے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا اس لیے واندین کی بڑی ذمہ داری ہے میں کیوں کہتا ہوں آتے ہو جگا کہہ کرو اپنے بچوں کو سنتے گھر بڑا کرو اپنے سامنے مسجد میں وہاں نوافر کر لیا کرو اپنی اولاد کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی سے کہیں اپنی بیویوں سے کہیں ان کے سامنے وہ بڑے چھوٹے بچوں کے سامنے جب وہ ایسا کرے گے انشاءاللہ گرہ یقین ہے ہم اس راستے پر چلے اللہ ہماری رحمائی فرماتا ہے اللہ ہماری رحمائی فرماتا ہے ابھی میں صبح اللہ کا یہ فضل ہے اب کشش اب سامنے کر دی ہوتی اللہ تعالیٰ ضرور اس کا عجل دیتا ہے ابھی اغان نہیں ہوئی تھی ایسا سلام پڑھ رہے تھے اب پہلے اوٹ جاتا ہے بیٹی میری اپنی ماں کو وہ باغ پڑھ رہی تھی ماما اٹھ جائیں نماز سے ٹائم ہوں کے وہ حریہ چار سال بھی ہے الیبریٹی میری پاس آتی ہے میں نے کہا بیٹا بھی دو ازام نہیں نہیں وہ انکل پڑھ رہے ہیں ابھی مسئلہ سپیکر تو مقصد کیا ہے اس نے دیکھا کہ جب یہ آواز آتی ہے اس کے بعد میری ماں اور میرا باپ جہاں وہ اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے جاتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا ازام جیسے ہوتی ہی ہمارے گھروں میں اور ہم بس ٹھیک ہے اس کو کیا بدنگا پہ ٹھیک ہے کباز آتی ہے یہ بچے کی بچے نہیں صاف ہے اس کو اب فوراں اس پہ بچوں کو تربیہ دیں اس کو نماز کے لیے لگائیں وہ کچھ بھی نہ کریں اس کے لیے جائے نماز ایک مختلف کر دیں بچوں کو بڑا شعب ہوگا یہ میری اپنی چیز ہے چھوٹا بچہ اس پہ یہ آپ کی جائے ہمارے وہ بچھائے اس پہ وہ کھیلے کچھ کرے اس کو ایک دفعہ لائیں تو صحیح اس پہ آہستہ 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 یہ تربیت کس نے سکھائی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر دیکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحب زادیوں کے ساتھ یہی طریقہ استعمالی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے جو صحب زادی سیدہ کائنات سیدہ تیب آتا ہے فاطمہ تظہرار رسول اللہ علیہ وسلم جو ساری ساری راعت اللہ کی عبادت کر دی تھی کیا خیال ہے خود بھئی اپنے باپ کو دیکھا ہی ایسا ہے اسی نے پوچھا رہا نہیں کہ کیا بگا ہے فرمایا کہ میں جب اسے دیکھا ہے میں نے اپنے بابا کو ساری راعت مسلل پہ ہی دیکھا تو پھر وہ صاحب زادی کیا کرتی ہے پھر اس کا دلزا کیا ہے اور پھر اس کا ذوقع عبادت کیا ہے راعت عشاء کے بعد بیٹھیں ہیں مسللے پر نوافر پڑھ رہی ہیں ساری راعت خوزر گئی فجر کی ادان آگئی تو سجدے میں پتہ کیا اللہ سے شکھوا کیا یا اللہ اتنی چھوٹی راعت بنائی ہے پھرہ تو سجدیہ بھی پورے لیں ہم کہتے ہیں رات پڑی چھوٹی ہے جی کیا کریں صبح اٹھا نہیں جاتا یہی کرتے ہیں نا جی ہم باتیں کیا کریں جی وہ مختیزہ صبح اٹھا نہیں جاتا اس کو بھی کہنا ہو جانا بجر پہ آ جائے کر جا نماز بھی پڑھے کر قرآن بھی سیکھ لو اچھا موقع ہے جنگی وہ نہیں موقع ملا تو آج وہ پڑھ لو کون آجی نہ کوئی پڑھاتا ہے نہ کوئی پڑھتا ہے اسی دی بات ہے نہ کسی کے پاس یہ ٹائم ہے اس عمر میں تھوڑی تفریل پڑھتے ہیں لوگ کتنے پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے ہم میں اسی معاشرے پر رہتا ہوں تو بھئی موقع ملا ہے اللہ اللہ نے موقع بنایا ہے دھپڑھو وہ کیا کریں صبح آنکھ ہی نہیں کلتی رات ہی بڑی چھوٹی ہوتی ہماری راتیں چھوٹی ہیں لیکن اس ذات کو دیکھئیے رات کیا کہتے ہیں یا اللہ یہ ہم پہ بھی ذمہ داری ہے اگری روایت ہے نا کہ میں نے تمیدہ سے یہ پاہ دی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبَرَتَ لِّمَنْ جَفْشَا یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اندازتے جبتے ہیں اللہ ہمیں سی کھانا چاہتا ہے وگر نہ فیرون اور موسیٰ اسلام کی سر سے ہمیں کیا لگے کیا ہو جی ہمارے پاس وہ سب سے بڑے قصے ہیں نا جسروں سے خاملات ہیں یہ قصے ہمارے لیے ہیں ہمیں بتانے کے لیے ہمیں سبحانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ لگو گے تو یہ انام ہے اور فیرون والے روئیوں پہ آوگے تو پھر یہ معاملات ہے اللہ ہمیں قرآن جیسے ہمیں قرآن کیسے ہمیں روزہ دیتا ہے جیسے وہ ماں چھوٹے بچے کو نہیں چھوٹے 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 ٹکڑے کر کر گیا ایستا ایستا کھانا دیتی ہے تاکہ یہ اب خود گو تھروں ہو جائے اور ہوتا ایستا ایستا پہ لگ جائے قرآن ہمیں ایسے ہی لکمے دے رہا ہے ہدایت کے کوئی لکمے لینے تو چاہے وہ کھانا تو چاہے وہ ہدایت حاصل کرنا چاہے ایک ایک آیت ہمیں چھوٹ چھوٹی آتے ہیں ایک دو دو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں لیکن کیسے ہے ہمارے اندر کی دنیا کو پاک شاہ کرنے ظاہر ہے ہم تو صدای لگا سکتے ہیں ہم تو آواز ہی لگا سکتے ہیں باقی اس طرح آنا یہ تو مالک گانا ہے اس کے مقرے لیکن یہ بات ضرور ہے آپ اپنے ممن کو اس کی طرف متوجہ کیلئے مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے وہ ضرور اپنا راستہ دکھائے گا ضرور دکھائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق تک اللہ ہماریم اللہ ہماریم اللہ ہماریم